الحمدللہ رب العالمین حفظ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین رحمت اللہ العالمین راحت العشقین مراد المشتاقین سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماعی الظنوب والخطاء سر اللہ المخزون در اللہ المکنون علم ما کان و ما یکون علم ما کان و ما یکون نور الافعدت والعیون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سیدنا محمد المصطفى وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه الكریم فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا عَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْحَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَنَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اما بعد صلو وسلمو على النبی الكریم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا رحمة للعالمين وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیك یا جد الحسن والحسین وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نبی الحرمین وَيَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْن وَيَا وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارَيْن ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیك وَسَلَّمَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَلَىٰ سبحانه سبحانه زیبِ محفل صدرِ مجلس قوفلہ سالارِ اہلِ سنت میرِ کاروانِ اہلِ محبت سلطان المشایخ محبوبِ اولیاء الہاج پیر سید سلطان علی شاہ صحاب حمدانی دعوت برکاتهم القدسیہ وزیوکار مبتدرو محترمو محتشم پیرِ طریقت رہبرِ راہِ رشد و ہدایت جنابِ قبلہ پیر سید کرار حسین سلطان شاہ صحاب حمدانی دعوت برکاتهم العلیاء زیوکار صاحب زادہ سید حافظ ساجد سلطان شاہ صاحب دعوت برکاتهم القدسیہ مبتدرو محترمو محتشم حضراتِ علماءِ ذی وقار ناتخانانِ ذی قدر ومعزز سامعین و حاضرینِ کرام السلام علیکم قبل اس کے کے انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دل سے دعا کیجئے کہ خلاقِ عالم جلَّبَ عَلَى شَانُهُ وَعَزْمَ بُرْحَانُهُ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس خوبصورت روح پربر اور حسین ترین محفل میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماباد اس کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں جنابِ قبلہ پیرِ طریقت محبوبِ اولیاء سلطان المشایخ سید سلطان علی شاہ صاحب حمدانی کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکہ رائے خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت اور روح پرور محفل میں گفتگو کرنے کا عزاز بخشا یہ میرے لئے اتنا بڑا عزاز ہے جتنی میری عوقات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جبلہ پیر صاحب کو اور ان کے برادرِ مکرم کو اور ان کے تمام رفقہ کو دین و دنیا میں عزت و عزاز سے سرفراز فرمائے آمین آمین اب آوزی وقت یہ اسٹیج میری دنیا نہیں ہے نہ ہی میں اسٹیج کے آداب سے پوری طرح واقف ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی لفظوں کی ترتیب ہے میں تو پچھلے بتیس سال سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرہ کے بابا کی نوکریں کرنا ہوں ایک حقیر و ناتوانسہ انسان ہوں یہ قبلہ پیر صاحب کی نگاہیں قرب ہے اور ان کے رفقہ کی کہ مجھ جیسے خاک کے ذرے کو انہوں نے اسٹیج پہ لاکے بٹھا دیا علماء عزی و قاربی تشریف فرما ہے کسیر قعدات میں قرآن مجید فرقان حمید کے پندرہ پارے میں سے سورہ قحف کی آیت نمبر اٹھائیس کو میں نے پڑھا ہے یہ جتنی سٹرگل ہے آج یہ جتنی محنت ہے پیر صاحب کی جماعتِ حالِ سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے مسلکِ حقہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کے پس منظر کے اندر وہ کون سا جذبہ ہے وہ کون سی حقیقت ہے کہ یہ اپنا سب کچھ فقط اور فقط سیدہ ظہرہ کے بابا کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آستانے کو بیٹے آپ نے ڈبے بہت غلط لگائے اتنے قریب صرف محثلِ نات میں ہوتے ہیں خطاب کے لیے نہیں ہوتے ہیں تو حضورِ والا آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے جس کی طلب میں انہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن سرکارِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عام لفظوں میں حضور کہوں تو حکم دیا اور خاص لفظوں میں کہوں جو خاص لوگوں کی زبان ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور سبر کیجئے اللہ تعالیٰ اس بل عمر کے لیے آتا ہے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو جب ہم نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا زندگی میں زیادہ نہیں تو بتیس مرتبہ تو دورہ تفسیر پران میں نے پڑھایا اور اس آیت کو میں نے اس پڑھی کیا اور میں نے پنجابی زبان میں پران پاک کا پورا ترجمہ بھی لکھ دیا اور بائیس پاروں کی تفسیر بھی داروی شریف کی شرعہ میں نے اٹھارہ جلدوں میں لکھی تین تیسوں سال ہے کہ دورہ حدیث کے اسباق بھی لے پاس ہیں حضورﷺ والا جب اس آیت کو پڑھا تو بس بر دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے کہا کہ ہم ترجمہ وہ کریں گے جو گرامر کے قانون کے مطابق بنتا ہے اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ تُو سبر کر جب ہم اپنے اساتیزہ کے سامنے جا کے بیٹھے ہمارے اساتیزہ نے کہا کہ ہر جگہ قانون نہیں دیکھے جاتے ہر جگہ ذابطیں نہیں پڑے جاتے اس بر ہے تو عمر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے اور کہہ کس کو رہا ہے اس محبت کے قائدے کو پیشے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ترجمہ کیا کہ تُو سبر کر اور ہم نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب آپ سبر کیجئے نا آپ سبر کیجئے نا آپ برداشت کیجئے اپنی ذات پہ سہ جائے چونکہ حکم ان لیمٹ تھا قیامت تک کے لئے کام بہت دشوار تھا مراحل بہت کٹھن تھے دورانیاں بھی لمبا تھا اور جغرافیہ ہی طور پر حدود بھی لمبی تھی تو اللہ نے کہا کہ وَسْ بِن نَفْسَ كَا اے محبوب اپنی جان پہ سہ جائے اور مَعِلَّذِينَا اُن لوگوں کے ساتھ رہیے سُنَا اپنی جان جو تے سہ جاؤ تے اُنہ دے نال نال رہنے وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ محبوب رہے گا وہ مکہ میں رہتے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں شام میں رہتے ہیں یمن میں رہتے ہیں وہ قرن میں رہتے ہیں وہ نجف میں رہتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مَعِلَّذِينَا آپ نے اُن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے يَدْعُونَا يَدْعُونَا اس کا باپ بنتا ہے دعا يَدْعُو اور مانا بنتا ہے پکارنا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچ ازاز بھائی ہیں تیرہ سال کی عمر تھی اور محبت کے لئے کوئی قائدہ نہیں ہے کہ یہ کب ہو جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ بندہ باق قائدہ میں چور ہو پڑا لکھا ہو تو محبت ہوتی ہے محبت کبھی کبھی بچپن میں بھی آنسور اولا دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس تیرہ سال کی عمر میں محبت رسول میں اتنے سرشار ہو گئے تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ آج یہاں میرے محبوب نے وضو کرنا ہے تو انہوں نے اس برطن کو دھویا یہ بخاری شریف کے اندر ہے انہوں نے اس برطن کو دھویا صاف پانی ڈالا جہاں وضو کرنا تھا اس جگہ کو صاف کیا جیسے حضور اس مقام پر پہنچے تو آپ نے یہ سارا منظر یہ تیاری یہ انتظام دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کس نے احتوام کیا کون ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو لوگوں نے ارزکی کہ حضور آپ کے چچا ذات بھائی ہیں عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے تو یہ حدیث میں الفاظ تو نہیں ہیں لیکن مفہوماً سمجھنے کے لیے محبت کرتا ہوں اور اپنے کلاس روح میں کرتا رہتا ہوں جب بھی اس حدیث کی اسباق پڑھاتا ہوں کہ نبی پاک نے اس پانی کے برطن کو اسی جگہ پہ رہنے دیا ابھی آپ اس جگہ پہ بیٹھے نہیں تھے آپ نے کہا اس بچے کو بلاؤ حضور کیا کرنا ہے آپ نے کہا زہرہ کا بابا کسی کا ادھار نہیں ساتھ ہے اس بچے کو بلا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے کہ یہاں ہاتھ پھیر اور ہاتھ پھیر کر آپ نے دعا دی کہ اللہم علمہ الكتاب اللہم علمہ الكتاب یا اللہ اس بچے کو فقط اتنی سی خدمت پر کتاب کا علم بنا دے پوری کتاب سکھا دے اب یہاں علماء بیٹھتے ہیں آج یہ غالباً تیسری مرتبہ سٹیج پر میں یہ روایت بیان کرنے جا رہا ہوں ویسے تو بتیس مرتبہ پڑھا چکا ہوں اس کو لیکن تیسری مرتبہ سے کیونہ پیر صاحب یہ خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ جب حضور نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو پوری کتاب کا علم بنا دے کیا اس وقت پوری کتاب نازل ہو چکی تھی حضور میں بھی تو سائن کا نوکر ہونا ہے ملا علی کاری گفتگو کر سکتے ہیں علامہ کرمانی ان کا بڑا مقام ہے لیکن نوکروں میں نام میرا بھی تو ہے تو کیا مجھے یہ سوچنے کا آگ نہیں کہ اس وقت کتاب نازل ہو چکی تھی جس کے بارے میں نبی پاک کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو کتاب کا علم بنا دے نازل پوری کتاب نہیں ہوئی تھی میں پوری ہسٹری میں وہ الفاظ بھی سنا سکتا ہوں کہ اس وقت تک کتنی کتاب نازل ہوئی تھی اور کتنی باقی تھی تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے جماعت آل سنت کو عقیدہ دے دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو با افتیار بنایا ہے چاہے تو نازل ہونے کے بعد علم اتا کرے چاہے تو نازل ہونے کے پہلے ہی علم کی حیرات ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں اور پیر سے اہوان کر گئے اور باقی حباب بھی سن لیں گے حضرت عبداللہ بن عباس کو میں نے پڑھا بہت پڑھا ان کی تفسیر کو بھی میں نے پڑھا چونکہ میرا کام ہی یہی ہے جب تک پڑھتا نہیں ہوں پڑھا نہیں سکتا انہا لیک آتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی بیستر روایات بخاری کے اندر ہے جہاں عبارت آتی ہے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں مسلم میں ابن ماجہ میں ترمزی میں نسائی میں ابو داود میں مشکات میں اور باقی بیستر حدیث کی جتنی پچاس کتابیں ہیں ان میں جہاں بھی روایت آتی ہے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ تو میں تصور میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو قال رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کہہ دیں کہ قال عمزاد ان میرے چچزاد بھائی نے کہا ہے آپ کا تو رشتہ بنتا ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ بتا کریں لوگوں کو کہ میرے بھائی نے اس طرح کہا ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا اور قیامت تک کے لئے عقیدہ دے دیا کہ بھائی بن کے عزت نہیں ملے گی نوکر بن کے لئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کبھی بھائی ہے سبحانہ اللہ 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 یدعونا یعبدونا ربهم بالغضات والاشیع سنا تو ہر ویلے اُنہ دے نال نال رانے جڑے صبح شام اپنے رب دی عبادت کر دے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں مع الذین محبوب آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے لفظ معا عربی میں ساتھ کیلئے ہوتا ہے جیسے ورکعو معر راکعین رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں تو معا کا منہ وہ ساتھ ہم اپنی زبان میں کریں گے ترجمہ تنال اب مجھے ایک سوال کا آپ نے جواب دینا ہے جو ساتھ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے میں نہیں سمجھا ہوں عبادت میں تو آپ کے ساتھ میں اخواق کا ذرہ نہیں ہوں بڑے بڑے عدماء آپ کے پیروں کو چھومتے ہیں آپ کا کردار آپ کا عمل جماعتِ آلِ سنت کی سرفرستی کے لیے کوئی کہنے کی بات نہیں فقید المثال ہے گوھر سے سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں جو ساتھ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے حضور آپ بیٹھے ہیں نا آپ کے ساتھ نوجوان ہے تو جو ساتھ ہے وہ حاضر ہے آپ کے لیے یہ بچہ آپ کے لیے حاضر ہے ان کے لیے ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے حاضر ہیں نہیں سمجھ نہیں آئے لفظِ ماں ہے ساتھ آپ نے ساتھ رہنا ہے ان لوگوں کے جو صبح و شام اپنے رب کو بکارتے بھی ہیں اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہونا حاضر ہونا کہ نبی پاک حاضر رہیں گے ساتھ اور یہ دنیا کا مسلمہ قائدہ ہے دل کے کانوں سے سنیے گا دنیا کا مسلمہ قائدہ ہے جو حاضر ہوتا ہے اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے تو لفظِ معانی قیامت تک کے لئے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں جہاں بھی کوئی مدینے والے کا نوکر رہتا ہے وہ امیر ہے وہ غریب ہے وہ پڑھا لکھا ہے وہ انپڑھا ہے وہ کالا ہے وہ گورا ہے جہاں جہاں بھی کوئی رہتا ہے شرق سے غرب تک شبال سے جنوب تک تحت السرا سے عرش اولا تک جتے بھی کوئی رب نو یاد کرے سونا مدینے والا او دے نال وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِيَ یہ مات تو ہو گئی یہاں پر يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِيَ يَدْعُونَ يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِيَ یہ ہمارے لئے ہیں اب ان میں سے کچھ افراد عبادت کرتے کرتے کچھ افراد عبادت کرتے کرتے ان کی طلب جب بڑھتی ہے ان کی طلب جب سوا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی سلطان علی شاہ پیدا ہوتا ہے کوئی حجویر میں داتا پیدا ہوتا ہے کوئی حجویر میں خواجہ پیدا ہوتا ہے کوئی گولڈا میں نصیر الدین آتا ہے اور کوئی پاک پتن میں فرید الدین آتا ہے کوئی بغداد میں حضور غوثِ آزم بن کر عبدالقادر جلانی آتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ تھے پھر عبادت کرتے کرتے ان کی محبت نے جب پروان چڑھنا شروع کیا من کے خضار اسیدہ چمن میں محبتوں کے گلاب جب کھلنے لگے تو پھر کیا ہوا یوریدونا وجہہو اس کا سادہ ہی ترجمہ کر دوں گا میں کہ عبادت کرنے والوں کے تو محبوب تم نے ساتھ رہنا ہے لیکن ان میں سے وہ لوگ جو عبادت کرتے 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 انہوں نے دل نہیں کرتا کہ کلہ سجدہ کرن یوریدونا اب وہ چاہتے ہیں وجہہو کہ جدے سامنے سیر جھکا ہے کسے دن وہ اپنا مکھرہ تھا بکھا گیا ہے وہ جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں جو خلوص کی دنیا میں میراج تک پہنچ چکے ہیں یوریدونا وجہہو وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ان کی طلب بڑھ چکی ہے تب ہی تو کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ جس طرح ایک شیر ہے تنہائی کے اللہ تنہائی کے تنہائی کے سب دن ہے تنہائی تنہائی کی سب راتیں یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر پیر سلطان علی شاہ صاحب کیا کرتے رہتے ہیں تنہائی تنہائی کے سب راتیں تنہائی کے سب راتیں جو فقط عبادت کرتے ہیں تُو نے ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے جو عبادت کرتے کرتے آگے آگے اب میری طلب میں سب کو چھوڑ دیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ باقیان دے نال رہنے تے اُنہا کلو اپنی اکھوی نہیں پھیرنی وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ معبوب ان کے پل 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 تیری نظر رہے تاکہ ان کو سکون ملتا رہے کہ جنہ دی خاطر میں دکھ جھلدہ پہ آن جنہ دی خاطر میں سب کچھ قربان کردہ پہ آن اور سونا معبوب میں رویگ داتا پہ آن سب کچھ تو ان کے سامنے کر رہا ہوں لَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ اللہ علیہ وسلم لَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ ان سے تم نے آنکھیں میری پھیرنی اب چلیں گے پانچویں پارے میں میں زیادہ دیر یہاں پہ بات کروں تو بتیس سال تو ہو گئے تو بتیس سال میں تو میں زیادہ بھی کروں تو بتیس گھنٹے تو اس آیت پہ بات کر سکتا ہوں یعنی ابھی تو میں وضاحت کر رہا ہوں پھر میں علامہ کرمانی کی وضاحت پیش کروں گا پھر میں دوسرے اکابر جتنے بھی مفسرین اکرام ہیں ان کی آرہا پیش کروں گا تو ٹائم لمبا ہو جائے گا میرے پاس ٹائم کم ہے آئیے پانچویں پارے میں چلتے ہیں پنجویں پارہ پڑھ کے پھر پتا ہی لگا کہ گل بندی اُدھوں ہیں جو دو پنجا دے نیرے لے اگر بات سمجھ میں آگئی ہو تو بات اس وقت بنتی ہے جب ہم پانچ کے نزدیک جاتے ہیں تو سن لیجئے حضور ہم چونکہ جماعتِ آلِ سنت والے ہم جب اپنے مرشند کے پاس جاتے ہیں کبرہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب حمدانی سید قرار حسین شاہ صاحب حمدانی یا بزرگانِ دین کے پاس تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو پانچ کو مانو پیار کرو پر چون چھڑنا جائے چار کو چھوڑنا بھی نہیں کیونکہ قائدہ یہ ہے law of nature یہ ہے کہ ایک دو تین چار پھر آئے گی باری پانچ کی تو پتہ چلا کہ پانچ کے مقام کو سمجھنے کے لیے پہلے چون دن نوکری کرنی پڑی ہم چلیں پانچ میں پارے میں حضور تو اس آیت کے فکر بھی آپ کو بتا دیں پارہ نمبر پانچ ہے کہ اللہ کے عالم جلہ وعلا شانہو وعظم برہانہو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ کے مرتبہ و مقام کو بیان کرتے ہوئے بہتی خوبصورت اردناز میں نبی علیہ السلام کے غلاموں کو قرآن ایک پیغام دیتا ہے یہ آیت نمبر اسی ہے سورہ نسا پارہ نمبر پانچ آیت کو شروع کروں جی مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ توجہ کیجئے میری طرف مجھے واقعات نہیں سنانے آتے لیکن اگر وقت پڑ گیا تو ایک واقعہ جو بلکل میرے دل کے قریب قریب ہے میں وہ سناوں گا لیکن پہلے میں پرانے پاک سناوں گا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ جس نے بھی کہا مانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے غلامی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے حکم مان لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ جس نے بھی رسول کا حکم مان لیا میری طرف دیکھیں حضر صاحب نے مجھے اسی لئے بنایا ہے ایک تو میری کمی کتاہیاں آج محاف ہو جائیں گی اور دوسرا میں آپ کو سبق سنا دوں مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ توجہ ہے مری طرف دی چلو پہلے ادھروں تر دیکھ لو میں بعدیں سنا لوں جی مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ شاید میں اتنا نہ کھلتا حضور اگر آپ کی نگاہِ کرم نہ ہوتی پتہ نہیں یہ کوئی محبت کا ایک نشتہ ہے جس کی وجہ سے شاید نہ کھل کے بات کر رہا ہوں نہیں تو اندر سے بہت ٹوٹا ہوں اور کربلا کے بعد بہت خوف زیادہ بھی ہو پانچ مرتبہ گولیاں بھی کھا چھتا ہوں آج چل نہیں سکتا ہوں تو یہ لاست مجھ پر جو عملہ ہوا تھا وہ بارہ بور کر اس کے شروں نے میرے دونوں گردے ڈیمیج کر دیا لیکن میں نے کبھی شکوا نہیں کیا کم از کم قیامت والے دن میرے پلے اور کچھ نہیں ہوگا حضور آواز دیکھ کر اتنا تو کہیں گے کہ اس کو بلاؤ جو میری خاطر گولیاں کھاتا پھر سلطان علی شاید کے اندر کمال کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے مَنْ يُوتِ الرَّسُولَةَ جس نے بھی رسول کا عکم مان لیا آگے فَقَدْ ہے علماء بیٹھے سُمَّ قَدْ نہیں ہے فَقَدْ ہے لفظ ہے سُمَّ اس کا معنی ہے پھر حرف ہے فَا اس کا معنی ہے پھر لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں عبارت میں لفظ سُمَّ آئے گا وہاں پہ تاخیر ہوگی جیسے فَاہِيَاكُمْ تو اس نے تمہیں زندگی دی سُمَّ يُمِيطُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا تو زندگی اور موت کے درمیان تاخیر ہے نا جمدین جنہی مار دینا پھر مارنے کے بعد سُمَّ اِلَيْهِ تُرْجِ سُمَّ يُوْجِو پھر زندہ کرے گا تو مرنے کے بعد پھر زندگی میں ایک تاخیر ہوگی تو جہاں تاخیر ہوتی ہے وہاں عبارت عربی میں سُمَّ ہے لفظ آتا ہے اور جتھے تاخیرہ مک جانے اور کوئی بھی کوئی بھی عمل کا رد عمل کوئی بھی ایکشن کری ایکشن فوراں ہو اگر تو وہاں حرف فَا لگا جاتا ہے کہا مَنْ يُوْتِ الرَّسُولَ فَقَدْتَ عَلَّا اللہ کہتا ہے کہ میں نے سُمَّ کا لفظ نہیں بولا حرف با بولا ہے نا تو رسول کی نوکری کرنا پھر درمیان میں تاخیر کوئی نہیں ہے پھر بشتر اٹھا کے مجھ تلاش کرنا مجھے پھر گلی گلی محلہ محلہ جا کے دھکے مط کھانا بس فقط سیدہ زہرہ کے بابا کا نوکر بن جانا جیسے ہی تم ان کی نوکری کو قبول کروگے فَقَدْتَ عَلَّا ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی تم میرے محبوب کی نوکری قبول کروگے میں تجھے قبول کروگے قبول کروگے میں تگیر میں تکے میں جانا چاہتا ہوں پس آپ کے لئے صرف ایک قرآن پاک سے نظیر دکھرنا چاہتا ہوں ویسے تو اگر میں آیات کا مجموعہ عرض کروں تو شام تک بیٹھا رہوں گا حضور ایک آیت ہے یہاں پہ کہ جب مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ حضرت بلال نے گولے اندھو تے لیٹ لیٹ کے بیک لیا حضور کی بلا ایک بڑی عورت تھی سمیہ جس کا نام اسی سال کی عورت تھی چل نہیں سکتی تھی نظر نہیں آتا تھا اس نے جیساً کلمہ پڑھا تو ابو جان نے مکہ میں راستے میں روک لیا اس نے کہا اوہ بڑھڑی تیری عوقات کی تو آئیے اتنی تم میرے خدا وانو لات منا تو اوزاو بنو چھوڑتے فقط اے خدا کو مان کیا آئیے جو نظر نہیں آتا جس سے بات نہیں ہو سکتی تجھے پتہ نہیں محمد نے کون سا سبق پڑھا دیا اسی پرس ترے گزر گئے میرے پڑوس کے اندر آج تک غریب سمجھ کے میں نے تمہارا خیال کیا آج بھی غریب سمجھ کے تمہیں محلت دے رہا ہوں میرا جملہ سنیے گا اور میں قبلہ پیر صاحب آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ اگر تھوڑا سا شفقت فرما دیں تو میں گھر تک کچھ جاؤں گا تو ابو جان نے کہا کہ میں تجھے آج پھر محلت دیتا ہوں جا تجھے ایک رات کی محلت ہے صبح کے بتا دینا کہ تُو نے محمد عربی کا داون چھوڑ دیا ہے وہ عورت جو چل نہیں سکتی تھی انتہائی غریب تھی گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے اس کے آگ میں لاتھی تھی اس نے زور سے لاتھی کو پرے پھینک دیا کمر سیدھی کر کے سینہ تان کے کھڑی ہو گئے اب وہ جملائے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری بتیس سال کی میند ہے ابو جان کو آواز دے کر کہا او سردار اپنی طاقت کے نشے میں نہ رہے تو اس سے کس کافر نے محلت مانگی ہے ترکلو محلت کڑے و لے مگی یہ ایک رات کی محلت دیتا ہے تو مجھے کس نے مانگی ہے محلت جاؤ اپنے جبر کے سارے تیراز مانو اب میں نے سیدہ زہرہ کے بابا کی نوکری کر لی ہے اور مجھے یہاں سے سبق ملا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے گزارہ کر سکتی ہوں سیدہ زہرہ تیرے بابا کا دامن چھوڑ کے گزارہ نہیں ہے تو اپنا جبراز مانا تو اس سے جو سکتا ہے کر کہتے ہیں کہ اس نے دو اونٹ بنوائے اس حضرت سمیہ عورت جو تھی اسی سال کی ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اس کا مو ادھر کر دیا دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ باندھا اس کا مو ادھر کر دیا اب دونوں اونٹ چلیں گے ایک بوڑی عورت کی طاقت کیا ہے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے حضور کہہ نہیں سکتا کہ میری اس ماں ماں ہے نا آپ سب کیوں وہ بوڑی عورت اس کے حوصلے کو داد دیجئے کہ آخری وقت میں اس کی نازک جگہ پر اس ظالم نے نیزے سوار کیا جب موت آنکھوں کے سامنے رکس کر رہی تھی اس وقت ان کا بیٹا حضرت امار بھاگ کے گئے تو جا کے اپنی ماں کا سر گوز میں رکھ لیا سونی اممہ جے گل سمجھا ہوئے تھے سناویں سناویں سونی اممہ رو رو کے تنا مر اس ظالم نے بعد اچھ منوں بڑے مینے دے رہی کہ دیکھا میں تیری ماں اکے میں روا روا کے مارے ماں مرنا تو ہے یہ مسکرا کے مرو ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی غم کی آنسو تھوڑی ہیں یہ تو خوشی کے آنسو ہیں چل میں نہیں سکتی کھڑی میں نہیں ہو سکتی مقابلہ میں نہیں کر سکتی جنگ کے میدان میں میں نہیں جا سکتی اس سے بڑا عزاز کیا ہے انہیں نوکری کی تھی ہے انہیں شہادت مل رہی ہے اور اوہی اسلام دی پہلی شہیدہ اب وہ بچہ ماں سے اس طرح پیار سے بات کر رہا تھا اب تھوڑی بات مشکل ہے میں جب بھی کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری نالکی کے باوجود میرا یہ جملہ لوگوں تک پہنچ جائے ماں نے پتا کیا کہا ماں نے کہا بیٹا میرا سر جو ہے نا وہ اپنی جھولی سے نکال رہے خاک پہ رکھ دے کہ اماں کیوں ہے ہون میں یہاں پہ مشکل ہے میرے لیے اگر آپ سمجھ لیں گے تو مزا آ جائے گا کیا ہے مشکل ہے مشکل میرے لیے یہ صرف میں کوئی آپ کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہا بیٹا میرا سارے زمین پر آتے ہیں میں جویں کہ میں خود مر لان بھی تو جا نظرہ میرے سونے کھول کیونکہ میں نے سارے لیکچر اردو میں دینے ہوتے ہیں یہ سال سے میں نے کوشش کیا ہے کہ تھوڑا سا اچھا میں جیسے تیسے مر لوں گی تو جا میرے معبوب کے پاس پیر سلطان علی شاہ صاحب آپ کے توصل سے مجھے لگی لپٹی کرنے کی عادت نہیں ہے اس لیے پورے پاکستان میں اکثر نہ پیروں سے بنتی ہے نہ محلویوں سے نہ خان سے بنتی ہے نہ چودریوں سے بنتی ہے آج بھی میرے ادارے میں تقریباً بتیس بچیوں کا دورہ حدیث کا امتحان ہو رہا ہے تنظیب المدارس کا میرے ادارے آپ نے تو ہزاروں گھروں میں یہ چراغ جلائے ہیں اور میرے شہر سے جا کے پوچھ لیجئے سن پچانوے سے آج تک نہ میں نے تنخواہ لی ہے سیدہ زہرہ کے ٹکڑوں کے گزارے اور آج تک میں نے اپنے ادارے کے لیے فرنڈ نہیں کیے اپنے دوستوں سے کبھی کہہ لیتا ہوں یار بجلی کا بل زیادہ آگیا ہے کچھ ہو گیا ہے ہو جاتا ہے مالک کرم کر دے لیکن باقاعدہ میں نے بیٹھ کے چندہ نہیں کیا تھا آج بھی جا کے دیکھیں تو میرے ادارے میں امتیانات ہیں وہ میرے سیکٹری ہوتے ہیں غلام رسول صاحب وہ ساتھ نہیں تھے یہ تو مہربانی کی چوزی عابد صاحب نے یہ میرے شہر کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور انہوں نے تاریخ لبیک میں الیکشن بھی لڑا اور پھر اب یہ نیکسٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں یہ ان کی محبت ہے یہ میرے صاحب میں نے کہا جی لوگ کیا سمجھیں گا میں نے کہا جی کوئی نہیں یہ بھی سیدہ دارا کہ مرے نوکرہ امتیم سیدہ سلطان علی شہر برقا برقا که دکارو فرق tenim need برقا سید سلطان علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ساروں دار دیں جھولی سے جلدی کا اب دیر برداشت نہیں ہوتی بھاگ جا میرے محبوب کل جلدی جا میرے محبوب کے پاس اما کیا کہنا ہے اب میں لفظ سناؤں گا اگر آپ کے درح احساس پہ دستک ہو تو مجھ غریب کے لئے دعا کر دیجئے گا کہ سیدہ زارہ پاک مجھے اپنے در کا کتہ سمجھ کے قبول کر لیں حضور اپنے در کا سمجھ کے قبول کر لیں غور فرمائیے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں کہا بھاگ جا میرے آقا کو جا کے پیغام دیں سناؤں جی میرے آقا کو جا کے پیغام دیں اما کیا کہنا ہے کیا جا کے بس انہیں کہیں اتنہیں کہنا ہے بوڑی کہتی تھی جڑی میری عقاد سی سونا میں نے بہا چھوڑی ہے شاید اگر بات آپ کے دل تک آئی ہو پیر سلطان علی شاہ صاحب آپ نے بھی یہی کہنا ہے سونا جڑے آلات اجرہ کے بنگالی شریف دیں اندر میں دین بھی خدمت کرنی سی ہو میں کر چھوڑی جتنے لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں جا علم حاصل کر رہی ہیں قرآن پاک کا قال اللہ و قال رسول کی صدا ہے میں آتے ہوئی دیکھ رہا تھا کہ جگہ کیسی ہے یہ جنگل میں منگل کیسا لگے اب غور سے سنیے گا جو بات کہنے چلا ہوئے اس عورت کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سونا جڑی میری احسیت سی نا میں لبا چھوڑی ہے میرے کل کک سی تے با میں لک سی تے با میں جان سی جو کچھ سی میں دے دیتے تیرے نا دوتے میں اپنی حیثیت کے مطابق نبھا کے جا رہی ہوں اے سیدہ ذارہ کے بابا ان قبر جانے تے سونا مدینے والا جانے تو مکی زندگی تو گزر گئی نا سائی مدنی زندگی میں کچھ آسائشیں ملیں ایک دن صحابہ اکٹھے ہو گئے بات لمی نہیں کرنی صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہون سیدے کر دیا کر دیا کر دیا ہون دل کرتا ہے کس دن تھوڑا کنڈا کھولو پتہ تے لگے کہ یا رہنڈا کتھے کڑے بوئے تے دستک دے لی ہیں کتھے جا کے آواز دے لی ہیں رابطہ کیسے ہوگا سورس کیا ہے رابطے کا ذریعہ کیا ہے بتائیے کہ ہمارا رب کہا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ علاقہ شاید قدیر ہے ہم مان چکے ہیں کہ وہ عالم غیب و شہدہ ہے ہم مان چکے ہیں کہ پوری کائنات کی کٹرولنگ اتھارٹی اس کے پاس ہے لیکن حضور ایوی تے دست ہو نا جی کس دن ملر نو دل کرے تکیڑے بوئے تے دستک دیئے میرے خیالے بات پسند نہیں آئی تو حضور یا جواب دیتے ہیں صحابہ ہیں سائل نبی پاک ہیں مسئول آن جس سے پوچھا جاتا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہوتی ہیں توجہ کیجئے کریں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں یا تو وہ جواب دیتا ہے یا محصرت کرتا ہے کہ مجھے پتنے ہیں یہی ہوتا ہے نا اب صحابہ نے پوچھا کہ رب کہا ہے یا حضور معذرت کرتے کہ مجھے نہیں پتا یا بزاد کرتے کہ وہ اپنے علم اور تصرف کے اعتبار سے کہاں کہاں کس کس طرح وہ آپ لیکچر دیتے ہیں اب صحابہ نے سوال کیا کہ رب کہا ہے میری طرف دیکھئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ پورا زور لانا تو میرے معبوب دے بولن تو پہلے پہلے تو اس بار گائج پہنچ جا حضور نہ بولن تو جا کے میرا پیغام دے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے سونا جڑے تیرے سائل ہیں اے بندے بے رہن پھر سلطان علی شاہ صاحب نے کہا پھر قرار حسین شاہ صاحب نے کہا اور باقی ان کے رفقہ سبزادہ صاحب نے کہا کہ آؤنا مرشد کے در پر آؤنا سونے نبی کے در پر نہیں جی اللہ سے مانگو کسی اور سے مانگو کے تو شرک ہو جائے گا بندہ مشرک ہو جائے گا پڑھنا آیت ایک سو چھاسی پارہ نمبر دو سورة البقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ سَأَلَكَ تیرہ سائل عِبَادِ میرا بندہ سائل تیرہ ہے بندہ میرا ہے اس کو عذر سے پڑھیں تو بندہ میرا ہے سائل تیرہ ہے اور سمجھانے کے لئے ترجمہ کروں کہ محبوب آج کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی تیرا سائل ہے وہی میرا بندہ جس نے بھی تیرا حکم مان لیا محبوب فقدتا اللہ فوراً میں نے بھی اس کو اپنی اطاعت میں قبول کر دی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر دی آگے ہے وَمَنْ تَوَلَّا تھوڑی گل اوکھی تھوش روڑ نہیں ہے اس تو بات میری بات سے بھی وَمَنْ تَوَلَّا وَمَنْ تَوَلَّا جس نے بھی تجھ سے مو پھیر لیا جنہ بھی تیرے والوں مو پھیر لیا وَمَنْ تَوَلَّا جس نے بھی تیرے والوں مو پھیر لیا آگے ہے فَمَا اتنے بھی عرففہ ہے اگے مَا نافی ہے فَمَا عَرْسَلْنَا قَعْلِ مَحْفِضَا اے بابو جس نے بھی تجھ سے مو پھیر لیا اس کے لئے روتے کیوں ہیں آپ وہ جہانلم میں جا رہا ہے آپ کا پتن کیوں کا اقتہ ہے اس کے لئے اس کو بچانے کے لئے مابو جڑھ تیرے والوں مو پھیر کے جاندہ پھیر لیا میں رب ہو کے تنوں دستہ پھیر آکے فَمَا عَرْسَلْنَا قَعْلِ مَحْفِضَا میں تنوں انہ دا حفیظ بنا کے بھیجیے ہی کوئی نہیں خواجیبہ خواجانم تجان نہیں بہت سمجھا کے دیکھ لیا وہ جاتے ہیں تو جانے دو نا جاتے ہیں تو جانے دو نا مجھے پھر سلطان علی شاہ صاحب کی وساطت سے پھر قرار حسین اور علماء کے تصرف سے ایک جملہ سمجھ میں آرہا ہے اجازت دے تو کہوں شاید میری مغفرت کا شبب بن جائے وہ کیسے بدبخت تھے کہ مسیحہ چل کے ان کے پاس آیا تھا اور وہ علاج کرانے کو تیار نہیں تھے وہ کیسے بدبخت تھے کہ حادی چل کے آنا ہے تھا اور وہ راستہ پوچھنے کو تیار نہیں تھے سونا جو نے تنوں چھڑ کے ٹر گئے ہیں نہ جان دینا فمار سلنا کا میں تنوں بھیجیا ہی نہیں علیہم اُنہ دوتے حفیظہ حفیظ بنا کر حفیظ محافظ محافظ تنوں میں اُنہ دا محافظ ہی نہیں بنایا تو صرف حفاظت کر جنے تیرے نوکرن نہیں سمجھا نہیں چکے اچھا علماء بھی بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے اور ایک میرے ساتھی ہیں مجھر خان سے تشریف لائے مولانا عمر دراز یہ بچہ تھا جب ان سے ایک تعلق ہوا پیرے انہوں نے پڑھنا شروع کیا آج کل با قیدہ بڑے اصباق پڑھاتے یہ شاید میری بخشش کا سبب بنیں گے اور میں آج دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں بنگالی شریف میں قرآن پاک سامنے ہے دل سے کہ آپ لوگوں کی آج کی جو ایک نشست ہے میرے ساتھ اور قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب بھی اور قرار حسین شاہ صاحب بھی اور سامزادہ صاحب بھی اور اتنے علماء اور حفاظ اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ایسی محفل مجھے نصیب ہوگی کہ نہیں ہم سب کی آخرت کا سبب بن جائے گی پیر سلطان علی شاہ صاحب قیامت والے دن لج پالی فرمائیے کہا میں نے تم آپ کو ان کا محافظ نہیں بنایا محافظ بننے واسطے سونا ہوں تین شرطان ترجمہ تو آپ بھی کر لیں گے نا اللہ تعالی نے آپ کو بھی علم دیا آپ تو اردو میں ترجمہ ہے قرآن پاک کا سارے اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ترجمہ کر دی تو محافظ کے لئے تین شرطیں کتنی بولو محافظ انہوں بنائی دے جیڑا جیندہ ہوگئے میں انہوں محافظ کوئی نہیں بنا دا میں نہیں سمجھا نہیں سکتا تو اللہ نے نبی پاک کو قیامت تک کے لئے اپنے غلاموں کا محافظ بنا دیا ہے سانو پتا ہے کہ محافظ جیندہ انہوں بنائی دے اللہ نے پتا ہی نہیں سکے ترے سٹھ سال تو نبی نے اس دنیا ترینہ نہیں موت آجائے گی تو نبی کو محافظ بنا کر قیامت تک کے لئے اللہ تعالی نے یہ ثابت کر دیا یا نبی کو محافظ ماننا چھوڑ دو یا مردہ کہنا چھوڑ دو تو محافظ واسطے دوسری شرطے بے دوسری شرطے بے محافظ واسطے کہ وہ جس شہد ہی انہیں حفاظت کرنی ہے نا اُتھے وہ موجود ہوئے پیر صاحب کی بلا کسی غلام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے حفاظت کرنی ہے یا اور حفاظت کرنے والا گھر جا کے ستا بے کہ اے ہو جے بندے نے کوئی محافظ رکھ سی محافظ کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے اور محافظ کا با اختیار ہونا بھی ضروری ہے اللہ اللہ لنگڑا نہ ہو گئے اندھا نہ ہو وہ مقابلہ بھی کر سکے با اختیار ہو طاقتور ہو تو اس لئے اللہ نے نبی کو محافظ بنایا کہ محافظ میں نے بنا دیا ہے قیامت تک تم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی محافظ ہے زندہ ہے محافظ ہے موجود ہے محافظ ہے تو با اختیار ہے نبی جب چاہے جہاں چاہے جسمانی طور پر آ کر اپنے غلاموں کو دیدار کروا سکے بابا فرید الدین گنجے شکل میں نے کہا تھا یہ بات محمد شارعہ حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید جا فرید حق فرید جا فرید حضور وہ تشریف لائے یہ ہم اثر ہیں غوث باول اکدر کریہ ملتانی آپ جو مرید بیٹھے ہوئے ہیں اس آستانے کے ذرا گوھر سے سنیے گا یہ بات مجھے بہت اپنا دل کو لگتی ہے تو کبھی کبھی راتوں کو بھی یاد آ جاتا ہے چونکہ انتہائی مریض ہوں دونوں گردوں میں سٹرینڈ ڈالے ہوئے ہیں گردوں میں ہارٹ میں نہیں گردوں میں سٹرینڈ ڈالے ہوئے ہیں اس لئے زیادہ تیز چل نہیں سکتا بلڈ آ جاتا تو راتوں کو نیند نہیں آتی پھر پیرے اوپر یہ بھی پابندی ہے نا کہ جتنا بھی درد ہو میں کوئی دوائی نہیں لے سکتا نہ انجیکشنن نہ دراؤپس اس وقت مجھے مدینے والے کی یاد بہت آتی ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اوکھے ولے سونا کم کے میں آنا تو لمبی بات نہ کرو چونکہ آپ مصروف لوگ ہیں اور ابھی یہ سلسلہ دراز رہے گا میں تو اس آستانے کا ایک غلام بن کر آیا ہوں پیر صاحب سے محبت ہے وگرنہ اتنا سفر میرے لیے آج کل بہت مشکل ہے اب غور سے سنیے جو بات میں کہنے چلے ہو اوہ اپنا تشریف لے آئے حضور بابا فرید الدین گنجے شکر ملتان یہ اس وقت ٹبا تھا ایک نہ قلعہ تھا نہ شہر تھا تو ٹبا بھی بہت بڑا اونچہ تھا تو ٹبے کے نیچے اس طرف آپ ٹھہر گئے کہ رات کیاں گزار لیتا ہوں اور صبح جا کے حضور سے مل دوں گا دونوں اللہ کے ولی ہیں وہ خطب وہ غوث ادھر انہا آکے مسلح بچھا ہے نا ٹبے دے تھلوے پاسے تو ادھر حضور غوث بابا اول اکزکریہ ملتانی کے پاس ایک خاتون تھی جو لنگر پکا تھی آپ نے اس کو آواز دے کر ایک بات کی آپ نے کہا بیٹی پتہ لگتا ہے بنوں کے ٹبے دے اس پار فرید آیا بھٹا زامن میں گلن سمجھے جو زامن ہو گیا میں جاؤ بابا فرید کے پاس تم ایک عرصے سے کہتی ہو کہ دعا کرو جی بیٹا مل جائے بیٹا مل جائے زامن میں جاؤ بابا فرید کل او رب کلو مگسن تے پتر تیمو عجراتی مل جائے انہیں کہا ٹھیک ہے جی جان نہیں ہی ہمیں نوت ہے میرا دامن مراد دھر جائے اور کی چاہیے کام کرتی رہی کچھ دیر کے بعد آپ نے پوچھا گئی ہیں انہیں کہا جی نہیں کیوں انہیں کہا حضور لنگر پکانا سی برتن دھونے سی تو آپ نے کہا جلدی جاؤ دوسری بار بھی کہا پھر بھی نہ گئی تیسری مرتبہ آپ نے بلائے اور آپ جلال میں تھے میں اس کی نوک پلک سوارتا تو کچھ لوگ رو جاتے میں ڈائریکٹ بات سنا رہا ہوں اب توجہ کیجئے گا آپ کو جلال آگیا ہو جو اور آپ نے کہا تجھے پتہ نہیں لگتا میں کیا کہہ رہا ہوں جاؤنا روتی رہتی ہو کہ اولاد نہیں ہوتی میں زامنہ جا فرید کل اللہ پتر دیسی جا فرید کل دیسی اللہ جا فرید کل اگر سنیا سمجھ آجائے دیسی اللہ پر جا سلطان علی شاہ صاحب دے ہوئے تھے جا کرار حسین شاہ صاحب دے قدمہ نوچوں سابزہ صاحب پیرہ دے ہوئے تھے جا جا فرید کل پتر مل جا سی عورت کھڑی سی انہوں نے جلالج دیکھیا نا میرے بلوے کیوں کہ حضرت جلالج تو اس کا بدن کام گیا آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے وہ بیٹھ گئی اور اپنا سر حضور غوث باہولاک ذکریہ ملتانی کے قدموں پر رکھ دیا انہوں نے کہا سونا گل سنو میری پتر ملے تے بھامے مڈو نہ ملے تیرہ بوہ چھڑ کے میں کوئی نہیں کروں تو مرشد سے وفا کریں وفا کریں مرشد سے اور کریں اس طرح کہ اور آپ کو کوئی ہواوں میں پرواز کرتا ہوا بھی مل جائے گالے ہوئی کیانی ہیں کہ میرے مرشد ورگاہ اور کوئی نہیں دعا کریں اللہ علیہ السلام سلامت رکھیں اور اقیدہ حاضر و ناظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پکا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سے ادارے کا فیض جو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں تک پہنچ رہا ہے اصل کام تو وہی ہے تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں یہ تو ایک درمیان میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کڑی سے کڑی ملانے وگرنا اصل کام وہی ہے جو پیر سلطان علی شاہ صاحب کر رہے ہیں ہزاروں گھروں میں قرآن پاک کے چراغ جلا دیئے سیکنوں گھروں میں تو اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی بلا کو عمرِ دراز بخشے اس آستانے کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اب میں نے کچھ آپ سے مانگنا ہے تھوڑا سو میں آپ سے تعارف کرا دوں قرار حسین شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور پھر سلطان علی شاہ صاحب حضور میں امام زین العابدین کے چھتیس میں خاندار میں میرا شجرہ نصر دیکھنا ہو تو اس شریف میں جا کے دیکھیں پدرہ بیس سلسلوں تک تو نام مجھے بھی آتے ہیں جو بات بتانا چاہتا ہوں میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو مجھے شجرہ نہیں دکھانے دیتی وہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کی تفسیر پانچ سو جلدوں میں سراج و منیر لکھی تھی اس کے کچھ اور آگ اس کے کچھ اور آگ کچھ پارے کچھ صفحات وہ اسی طرح وراثتاً ان کے آگ نکھے ہوئے آج میری لیبرائری میں موچ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملے تو ایک نسبت ہے اس گرانے کے ساتھ تو اب میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں پیر صاحب نے بہت دیا اسٹریج پر بھی بہت ملا ناراض نہیں ہو نوزور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دار تو انہا نہیں ملدہ کہ بندہ دا اپنا جیب بھر جائے تو میں آپ سے بھی مانگ لیتا ہوں یقیناً آپ میری جھولی میں ایک سید سمجھتے ہوئے ضرور کچھ نہ کوئی دیں لیکن جیب میں ہاتھ نہیں دالتا مجھے وہ نہیں چاہیے جو آپ کی جیب میں ہے میں وہ مانگتا ہوں جو تیرے دل میں ہے پنجابی سمجھتے ہو پنجابی تو ایک معاورہ بندہ ہے کہ میری تو مانگے میری تو مانگے میں چاچیاں نوی دس سے آئے مامیاں نوی دس سے آئے ابے نوی دس سے آئے وہ میری مانگے جی تیری مانگ بھی ہوئی ہے تو تم بھی بولنا یہ ایک معاورہ ہے جی تیری مانگ بھی ہوئی ہے تو بولنا تو میں تو مانگ رہا ہوں نا فقیر بن کے اگر آپ کی مانگ بھی وہی ہو تو پھر آمین سے مسجد گون جائے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے سیدہ زہرہ کے بابا کا دیدار نصیب کریں یا اللہ اس آستانے کو سلامت رکھنا پھر سلطان علی شاہ صاحب کے راستے میں جتنی بھی حائل رکاوتیں ہیں ان کو آس ختم کر دے اور اس آستانے کا فیض صرف اس علاقے تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچا دے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین درانے خطاب میرے مرسد کے بیٹے اور میرا بیٹا بھی ہیں یہ مجھے دے گئے ہیں سید مخدوم عباس محمد شاہ ان کا بیٹا وجات علی شاہ سید حامد علی شاہ سید فاروب شاہ صاحب موسیق فیضر حسن شاہ صاحب یہ میرے بھائی نزید شاہ بیٹا ہے یہ تشریف لائے ہیں اور میں جن کے گھر دس سال کھانا کھاتا رہا شکرگرد میں حرد علامہ محمد یوسف صاحب شیخ العریض پیسرہ بھائی سے تشریف لائے ہیں اور میں جب شکرگرد میں پڑھتا تھا تو میں ادھر ویسے عام طالبیرم جو روٹی مانک کے کھایا کرتے تھے اور میرے لئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ امارے گھر سید ہیں پیر ہیں امارے گھر یہ اقرار شاہ جی کھانا کھایا کریں گے اور میں ان کا اس طرح سے بھی ممنون ہوں دوسرا آپ پیر سید نظر شاہ صاحب کے جانشین ہیں اور میری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے فیصلہ بہت سے جو بھی مہمان آئے ہیں جاور صاحب بھی آئے ہیں میرا بیٹا فیضر حسن شاہ ہے محمدی اوٹر والے ہمارے خادم یار بہت لوگ آئے ہیں سب کا نام میں فٹن فٹن نہیں لے سکتا آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کا اس کو عجل عطافہ